اسلام علیکم ڈیئر ویورز میں ہوں وحید وزیر ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے تو اس ویڈیو میں ہم ڈیسکس کرنے والے ہیں فیملی روٹیسی یا اس کو سیٹرز فیملی بھی کہا جاتا ہے ریو فیملی بھی کہا جاتا ہے اورنج فیملی بھی کہا جاتا ہے تو اس ویڈیو میں ہم اس فیملی کی اٹھائیمالوجی کو بھی لیں گے کلاسیفیکیشن کو بھی ڈسٹریبیوشن کو بھی ویجیٹیٹیوز کریکٹرز کو بھی جس میں روٹ سٹیم اور لیوز آتے ہیں فلورل کریکٹرز کو بھی جس میں انفلوریسینس فلاور فروٹ اور سیڈ آتے ہیں فلورل فارمولا کو بھی اور ساتھ ساتھ اس فیملی کے جو ایکنامک ایمپارٹنس ہے اس کو بھی ڈسکس کریں گے تو پہلے ہم لیتے ہیں اٹھائیمالوجی کو اٹھائیمالوجی کا مطلب ہے کاس آفا نیم یعنی اس فیملی کو یہ نام کیوں دیئے ہیں تو پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ اس فیملی کو روٹیسی آورا سیٹرس کا نام کیوں دیئے ہیں دیکھو یہ جو فیملی ہے اس میں ٹو ٹیپیکل جینس ہیں ایک ہے روٹا اور دوسرا ہے سیٹرسان تو روٹا کی وجہ سے روٹیسی فیملی کا نام دیا ہے آورا سیٹرس کی وجہ سے سیٹرس فیملی کا نام دیا ہے ٹیپیکل جینس کا مطلبان فیمسان جینسان یعنی وہ جینسان جس کی وجہ سے کمپلیٹ پلانٹ فیملی جو جانے جاتی ہیں ہمارے یہاں بھی اس طرح ہوتا ہے ہر فیملی میں ایک ایسا بندہ ہوتا ہے جو کسی کام کی وجہ سے فیملی ہوتا ہے جس کی وجہ سے کمپلیٹ فیملی جو جانے جاتی ہیں تو روٹیسی کا نام جے یہ روٹا کی وجہ سے دیا ہے اور سیٹرس جے یہ بھی اس فیملی کا ایک ٹیپیکل جینس ہیں ریو فیملی کا نام کیوں دیا ہے تو یہ جو تھرم ہے روٹا یہ سائنٹیفک تھرم ہے اور اس کے لیے جو کمر تھرم یوز ہوتا ہے وہ ہے ریو تو اس لیے اس فیملی کو ریو فیملی کا نام بھی دیا ہے اورنج فیملی کا نام کیوں دیا ہے اورنج جو ہے وہ اس فیملی کا ایک ریپریزنٹیو میمبر ہے اس لیے اس فیملی کو اورنج فیملی کا نام بھی دیا ہے یہ ہوئی اٹھائی مالو جی آپ بات کرتے ہیں کلاسیفکیشن کی تو یہ جو فیملی ہے روتے سے یہ آتی ہے کینگڈم پلانٹھی میں یہ آتی ہے ڈیڈیویڈنز پر میٹو فائٹ آر فینیرو گیم پر میٹو فائٹ آر فینیرو گیم کوں سے پلانٹس کو ہم کہتے ہیں سیٹ پروڈیوreas انگ پلانٹس کو ہم سپر میٹو فائٹ آر فینیرو گیم کہتے ہیں یعنی وہ پلانٹس جو سیٹ کو پروڈیوز کرتے ہیں یہ فیملی آتی ہے سب ڈیویزن انجو سپرامے وہ پلانٹس ہاں جو سیڈ کو پروڈیوز کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ جو سیڈ ہوتا ہے وہ فروٹ میں بھی انکلوز ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں انجو سپراما یہ فیملی آتی ہے کلاس ڈائی کٹی لیڈن میں وہ پلانٹس ہاں جس کی جو سیڈ ہوتی ہے وہ ٹو کٹی لیڈن پر مجتمع ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں ڈائی کٹی لیڈن ہاں یہ فیمیلی آتی ہے آرڈر سپینڈلز میں تو سپینڈلز کا کیا مطلب ہے دیکھو وہ سب ڈائی کارٹ پلانٹ ہاں جس کے فلاور میں جو سٹیملز ہوتے وہ انسرٹیڈ ہوتے ہیں انسرٹیڈ اور جو کارپلز ہوتے ہیں ہر کارپلز میں یا ایک اویولز ہوتے ہیں تو ہم رکھتے ہیں آرڈر سے مہ پینڈلز میں Ruby Swण پلانٹ ہاں جس کے فلاور میں جسٹیمن ہوتے ہیں وہ انسرٹیڈ ہوتے ہیں اور جو کارپل ہوتا ہے وہ ہر کارپل میں یا ایک اویول ہوتا ہے یا اویول ہوتا ہے یہاں پر فلوران ڈیاگرام میں میں نے دیکھا ہے ہر کارپل میں میں نے سنگل اویول جو ہے وہ ڈرا کیا ہے تو اس کو ہم رکھتے ہیں آرڈر سپینڈل میں انسارٹی سٹیمن کا کیا مطلب ہے انسارٹی سٹیمن ہم اسٹیمن کو کہتے ہیں جس کی جو لیند ہوتی ہے وہ پیٹل سے کم ہوتی ہیں یعنی وہ سٹیمن جو آتے ہیں انسائیڈ دہ پیٹلز ہم اس کو ہم کہتے ہیں انسارٹیڈ سٹیمن یہ ہوئی کلاسیفکیشن ہم آپ بات کرتے ہیں نمبر آف ہم جینڈرہ اینڈ سپیشیز کی تو اس فیملی میں ٹوٹل ہم ون فیفٹین یعنی ایک سو پچاس ہم جینڈرہ ہے اینڈ ترٹین ہنڈرڈ یعنی تیرہ سو سپیشیز ہیں اب بات کرتے ہیں ڈسٹیبیوشن کی تو آرت جو ہے یا گلوبا اس کو ہم ڈیفرنٹ ریجن میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں یعنی ٹیمپریٹ ریجن ہے ٹراپیکل ریجن ہے آرٹک ریجن ہے انٹارٹک ریجن ہے تو اس فیملی کے جو میمبر ہوتے ہیں وہ آپ لوگوں کو ٹیمپریٹ ریجن میں بھی ملیں گے ٹراپیکل ریجن میں بھی ملیں گے ویجیٹریٹیوز کاریکٹرز کی بات کرتے ہیں تو اس میں پہلے جو ہے وہ ہیں ہی بیٹھا تو اس فیملی میں پیرینیل پلانٹ جو ہے وہ پریزنڈ ہیں پیرینیل پلانٹس وہ پلانٹس ہوتے ہیں جس کی جو لائف سائیکل ہوتی ہے وہ مور دین ٹوئی یرز ہوتی ہے دو سال سے زیادہ ہوتی ہیں یہ سب فیملی میں آپ لوگوں کو موسٹلی ملیں گے سمال ٹری اور بعض ایسے میمبر ہیں جو کہ شرب ہیں سیکنڈ نمبر پر ہے روٹ تو یہ ڈائیکارٹ فیملی ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ جو روٹ ہوں گے وہ ٹیپ روٹ ہوں گے کیونکہ ٹیپ روٹ جو ہے یہ کریکٹریسٹک ہے ڈائیکارٹ پلانٹ کی ٹیپ روٹ کو ہم ایکشل روٹ بھی کہتے ہیں ٹیپ روٹ بھی کہتے ہیں کیونکہ یہ ڈائیکلی سیٹ سے آرائز ہوتے ہیں اور یہ برانچ ہوتے ہیں برانچ اس لیے ہوتے ہیں کہ یہ جو ٹیپ روٹ ہوتے ہیں یہ پرائیمری، سیکنڈی اور ٹرشی روٹ پر مستمیل ہوتے ہیں یعنی کہ اس طرح یعنی کہ یہ پرائیمری روٹ ہے تو اس سے فردہ روٹ جو آرائز ہو جاتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں سیکنڈی روٹ ہوں اور یہ جو سیکنڈی روٹ ہوتے ہیں اس سے فردر روٹ جو ہے آرائز ہو جاتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں ٹرشی روٹا تو یہ پرائمری سیکنڈ یا ٹرشی روٹ پر مجتمع ہوتے اس لئے یہ کیا ہوتے ہیں برانچ ہوتے ہیں ترد نمبر پر ہے سٹیم تو سٹیم جو ہوتا ہے وہ اوڈی ہوتا ہے کیونکہ پہلے بھی میں بتا چکا ہوں کہ اس فیمیلی میں موسٹلی سمال ٹری ہے اور بعض جو وہ شرب ہیں اور ٹری اینڈ شرب کی جو سٹیم ہوتی ہے وہ اوڈی ہوتی ہیں ایریکٹ ہوتا ہے ایریکٹ کا مطلب کہ اس طرح سٹینڈنگ فارم میں ہوتا ہے برانچ ہوتا ہے برانچ کا مطلب کہ جو مین سٹیم ہوتا ہے وہ مینی لیٹرل برانچ پر مجتمع ہوتا ہے اس طرح اس سے یہ برانچ جو یہ آرائز ہوئے ہیں تو اس طرح سٹیم کو پیرام کہتے ہیں برانچ سٹیم سپائنی ہوتا ہے سپائنی کا مطلب کہ جو سٹیم ہوتا ہے وہ سپائن پر مجتمع ہوتا ہے اس پر سپائن جو ہے وہ موجود ہوتے ہیں فورت نمبر پر ہے لیوزم تو بعض ایسے ممبر ہیں جس میں جو لیوز ہوتے ہیں وہ کولین ہوتے ہیں اور بعد میں رمل ہوتے ہیں کولین لیوز اور رمل لیوزم کس طرح ہوتے ہیں وہ لیوزم جو ڈائریکلی من سٹیم سے آرائز ہوئے ہو تو اس کو پیرہم کہتے ہیں کولین لیوزم اور وہ لیوزم جو برانچ سے آرائز ہوئے ہو اس کو ہم کہتے ہیں رمل لیوزم فار ازامپل یہ من سٹیم ہے تو اس سے یہ لیوز آرائز ہوئے ہیں تو اس کو پیرہم کہتے ہیں کولین لیوزم اور اس طرح فار ازامپل یہ من سٹیم ہے یہ اس سے برانچ آرائز ہوئے ہیں اور یہ جو برانچ ہے اس سے پیرہ لیوز سے وہ آرائز ہوئے ہیں تو اس لیوز کو پیرا ہم کہہتے ہیں آرامہ لیوز جو لیوز ہوتے ہیں اس فیملی کے وہ ایور گرین ہوتے ہیں ایور گرین لیوز کا کیا مطلب ہے دیکھو آپ لوگ انہیں دیکھا ہوگا کہ اکثر پلانٹ کے جو لیوز ہوتے ہیں وہ خازان میں گیر جاتے ہیں یعنی گروونگ سیزن کے اینڈ میں گیر جاتے ہیں بعض ایسے لیوز ہوتے ہیں جس کی جو لائف سپین ہوتی ہے وہ ایک ہوں گروونگ سیزن سے زیادہ ہوتی ہیں یعنی وہ ایک ہوں گروونگ سیزن سے زیادہ پانکشن ہوتے ہیں ہر گروونگ سیزن کے اینڈ میں گرتے نہیں ہے پلانٹ بڑی سے تو اس لیوز کو پیرا ہم کہہتے ہیں ایور گرین لیوز ہوتے ہیں تو ایس فیملی کے جو لیوز ہوتے ہیں ایور گرین ہوتے ہیں بعض ایسے ممبر ہیں جس میں جو لیوز ہوتے ہیں وہ سیمپل ہوتے ہیں آور پاس ایسے ممبرد ہے جس کے جو لیوز ہوتے وہகمپا پاؤنٹ ہوتے ہیں سیمپل اور کمپاونڈ نیوز کیا ہوتے ہیں یہ لیوز سینگل لیمینا پر مشتمل ہو یعنی کہ ایل نگ cam supper یہ جو لیوز ہے یہ سینگل لیمینا پر مشتمل ہے اس کو ہم کہہتے ہیں اور ان کی جس کی جو لیمینا ہوتی ہے وہ م douleurs میں ڈیوائیڈ ہوتی یعنی کہ اس طرح پر ایسے تاریخ یہ علیہ ہے اس پر ایسے لیویں لوڑکerst میں ڈیوائیڈ ہوئی ہے اس طرح علیوڑ کو ہم کہیاتے ہیں کم پاؤنڈ لیو isolated یا اس طرح بھی ہو سکتی ہیں یا پہ بھی جو الإمینا ہے وہ م travail ہوئی ہے تو اس کو بھی پھر ہم کہتے ہیں compound leaf جو leaf ہوتے وہ petulate ہوتے ہیں petulate کا مطلب کہ جو stuck ہوتا ہے یا petule وہ present ہوتا ہے جو petule ہوتا ہے وہ winged like ہوتا ہے winged like petule کا کیا مطلب ہے تو جو petule ہوتا ہے اس کے دون سائٹ پہ green structure جو وہ present ہوتے ہیں جو winged like appear جو دیتے ہیں petule کو اس طرح یہ leaf ہیں یہ petule ہیں تو جو petule ہوتا ہے اس کے دونوں سائٹ پہ اس طرح structure جو ہیں وہ present ہوتے ہیں لیکن color میں وہ green ہوتے ہیں اب یہ جو two structure ہے وہ اس petule کو winged like appearance دیتی ہے اس لئے اس petule کو پھر ہم کہتے ہیں winged petule یہ winged like petule جو leaves ہوتے وہ ایک stepulate ہوتے ہیں ایک stepulate کا مطلب کہ stepule جو ہے وہ absent ہوتے ہیں stepule کیا ہوتے ہیں جو main leaves ہوتی ہیں اس کے base میں leaf like structure present ہوتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں stepule ہوتے ہیں یعنی اس طرح پر ازام پر یہ main leaf ہے تو اس کے base میں اس طرح leaf like structure جو present ہوتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں stepule ہوتے ہیں ایک سٹیپیلیٹ لیپ تو اس پیمیلی کے جو leaves ہوتے وہ ایک سٹیپیلیٹ ہوتے ہیں alternate ہوتے ہیں alternate کا کیا مطلب ہے پر ازامپل یہ main stem ہے اس پر یہ node جو present ہیں تو suppose کر لیتے ہیں ہم کہ اس node سے right side پہ یہ leaf arise ہوئی ہے اس node سے left side پہ اس again right اس again left جو next ہوگا اس again right تو اس طرح arrangement ہم کہتے ہیں alternate arrangement تو اس پیمیلی میں بھی alternate arrangement ہوتی ہیں جو leaves ہوتے وہ glocus ہوتے ہیں glocus کا مطلب کہ جو leaf lamina کے surface ہوتی ہے وہ smooth ہوتی ہے shiny ہوتی ہے چمکدار ہوتی ہے اب یہ جو female ہے اس کے باس ایسے member ہے جس کی جو leaf margin ہوتی ہے وہ entire ہوتی ہیں اور باس ایسے member ہے جس کی جو leaf margin ہوتی ہے وہ سی ریڈ ہوتی ہے entire کا مطلب کہ smooth ہوتی ہے کوئی cut واہ جو present نہیں ہوتی یعنی کہ اس طرح ہوتی ہے smooth اب یہاں پر یہ جو margin ہے یہ smooth ہے irregular نہیں ہے اس میں cut واہ جو present نہیں ہے تو اس طرح margin کو پی رہا ہم کہتے entire اور سی کا مطلب کہ جو leaf margin ہوتی ہے وہ cut پر مشتمل ہوتی ہے smooth نہیں ہوتی irregular ہوتی ہے یعنی کہ اس طرح اس طرح small cut پر مشتمل ہوتی ہے تو اس طرح leaf margin کو پی رہا ہم کہیتے سی ریٹ تو بعض جو member ہے اس میں جو leaf margin ہوتی ہوتی انٹائر اور باز میں سی ریڈ ہوتی ہیں جو بنیشن ہوتی ہے وہ ریٹی کولیٹ بنیشن ہوتی ہیں ریٹی کولیٹ بنیشن ہم اس بنیشن کو کہتے ہیں جس میں جو leaf lamina میں بن کی آرینجمن ہوتی ہیں وہ نیٹ ورک فارم میں ہوتی ہیں پی ریلل نہیں ہوتی ہیں لیکن ریٹی بنیشن جو اس کے بھی ٹو ٹائپ ہیں یونی کا سٹیٹ ریٹی کولیٹ بنیشن اور ملٹی کا سٹیٹ ریٹی کولیٹ بنیشن لیکن یہ پر یونی کا سٹیٹ ریٹی کولیٹ بنیشن ہے یونی کا سٹیٹ کا کیا مطب ہے جب leaf lamina میں single main vein آرہ میڈ ریپ جو وہ پریزن ہو تو اس کو پی رام کہتے ہیں یونی کا سٹیٹ ریٹی کولیٹ بنیشن یعنی اس طرح پر ایزامپل یہ ہے لیف lamina ہے یہ main vein ہے یا میڈ ریب اس سے فردر سمال وین جو آرائز ہوئے ہیں اور اس سے فردر سمال آرائز ہوئے ہیں اس طرح آور نیٹ وار جو ہے وہ بنا ہے اب یہ پر جو leaf lamina ہے اس میں single main vein armative جو تو اس طرح وینیشن کو پی رہاں کہتے ہیں یونی کا سٹیٹ ریٹی کولیٹ وینیشن تو یہ تھی ویجیٹی ٹیو کریکٹر آپ بات کرتے ہیں فلورل کریکٹر کی تو فلورل کریکٹر میں پہلے آتا ہے inflorescence تو اس پی میلی میں جو inflorescence ہے وہ سائیموس inflorescence ہے سائیموس inflorescence کی اس طرح ہوتا ہے پر اگزامپل یہ پیٹنگ کر ہے جس پر وان ٹو ٹری فور فور فلاور ڈیویلیب ہوئے ہے اب یہاں پر ہم سپوس کر لیتے ہے پہلے ڈیویلیب ہوئے سیکنڈ نمبر پر یہ تر نمبر پر یہ اور فور نمبر پر یہ مطلب کہ یہ جو فلاور ہے یہ اوڈ ڈیویلیسٹ ہے اب یہ جو فلاور ہے یہ نیویسٹ ہے اب یہ پر اوڈ دیسٹ فلاور ایٹ دا ٹاپ ہے اور نیویسٹ فلاور ایٹ دا بٹم ہے تو اس طرح ان فلوریسٹ کو پیر ہم کہتے سیموز ان فلوریسٹ سیکنڈ نمبر پر ہے فلاور تو فلاور جو ہے وہ پیڈیسیلیٹ ہے پیڈیسیلیٹ کا مطلب کہ سٹاک اور پیڈیسل جو موجود ہے کمپلیٹ ہے کمپلیٹ کا مطلب کہ سیپل پیٹل سٹیمن اور پیسٹ یہ سب ایک ہی فلاور میں موجود ہیں بائیسیکشوال ہے بائیسیکشوال کا مطلب کہ جو میل ریپرڈکٹیو پار ہے یعنی سٹیمن اور جو فیمیل ریپرڈکٹیو پار ہے یعنی پیسٹ دونوں ایک ہی فلاور میں موجود ہیں ای بریکٹ ہے ای بریکٹ کا مطلب کہ بریکٹ جو ہے وہ ایپسن ہے بریکٹ کیا ہوتا ہے بریکٹ موڈیفائیڈ اور سپیشل آئیز لیپ ہوتے ہی جس کے ایک دل سے فلاور آرائز ہو جاتا ہے یہ جو لیپ لائک سٹکچر ہے جس کے ایک دل سے فلاور آرائز ہوا ہے تو اس کو پیر ہم موجود ہے تو اس کو پیر ہم کہہ تے بریکٹ ایٹ فلاور آر اگر کسی فلاور میں یہ بریکٹ ایپسن ہے تو اس کو پیر ہم کہہ تے ایپ 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 جس کو ہم کسی بھی پلین سے تو ایک حیث میں ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں یہ جو فلاور ڈیاغرام ہے اس سے ہم ایکش والی فلاور کو ریپ ریپ کرتے ہیں تو اس کو ہم کسی بھی پلین سے تو ایک حیث میں ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں جو فلاور ہوتے ہیں وہ ہائیپو گائنس ہوتے ہیں ہائیپو گائنس فلاور کا کیا مطب ہے فار اگزامپل یہ فلاور ہے یہ سیپلز ہیں پیٹرز ہیں سٹیمنز ہیں اور یہ پیسٹل ہیں تو اس فلاور میں یہ سیپلز پیٹرز اور سٹیمنز بیلو دا اویری ریسیپٹیکل کے ساتھ تھیج ہیں تو اس ہائیپو گائنس فلاور اور یہاں پر یہ نوٹ کر لیں اس فلاور میں یہ سیپلز پیٹرز اور سٹیمنز یہ بیلو دا اویری ریسیپٹیکل کے ساتھ تھیج ہے تو ان تینوں کو پیر ہم کہتے ہیں انفیریر اور اس اویری کو ہم کہتے ہیں سوپیریر اویری اس فیمیلی کے بعض ایسے میمبر ہیں جس کے جو فلاور ہوتے ہیں وہ تیٹر میرز ہوتے ہیں اور بعض ایسے میمبر ہیں جس کے جو فلاور ہوتے وہ پینٹر جس میں سیپلز کی جو تعداد ہوتی ہے وہ بھی فور ہوتی ہے اور پیٹرز کی جو تعداد ہوتی ہے وہ بھی فور ہوتی ہیں پیٹا میرس کا مطلب وہ فلاور ہے جس میں سیپلز کی جو تعداد ہوتی ہے وہ بھی فائے ہوتی اور پیٹرز کی جو تعداد ہوتی ہے وہ بھی فائے ہوتی ہیں اس فیملی کے جو فلاور ہوتے ہیں وہ وائٹ ہوتے ہیں کلر میں ترد نمبر پر ہے کیل ایکسان تو فور اور فائو سیپلز ہوں گے یعنی بعض ایسے میمبرز ہیں جس کے فلاور میں فور سیپلز ہوتے ہیں اور بعض ایسے میمبرز ہیں جس کے فلاور میں فائو سیپلز ہوتے ہیں بعض میمبرز میں جو سیپلز ہوتے ہیں وہ پالی سیپلز ہوتے ہیں اور بعض میمبرز میں جو سیپلز ہوتے وہ سیپلز ہوتے ہیں پالی سیپلز کا مطبع وہ سیپلز ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ اٹھچ نہ ہو ایک دوسرے کے ساتھ یونائٹیڈ نہ ہو یعنی جس کے جو مرجن ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے سے فری ہو تو اس کو پی رہاں کہتے ہیں پالی سیپلز ہوتے ہیں یہاں پر یہ ون ٹو ٹری فور فائو فائو سیپلز میں نے ڈراغ کی یہ ہے اب یہاں پر یہ جو فائو سیپلز ہیں یہ ایک دوسرے سے فری ہے اس کے جو مرجن ہے یہ ایک دوسرے کے ساتھ فیوز نہیں ہے یونائٹیڈ نہیں ہے اٹیچ نہیں ہے تو اس طرح سیپلز کو پھر ہم کہتے ہیں پالی سیپلز ہوتے ہیں وہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ یونائٹیڈ ہو اس کے جو مرجن ہوتے وہ ایک دوسرے کے ساتھ اٹھے جھو ایک دوسرے سے فری نہ ہو تو اس کو پھر ہم کہتے ہیں گیم ڈراغ کی رہاں تو باز میمبر میں پالی سیپلز ہوتی ہے باز میں یو ہوتی ہیں جو سیپلز ہوتے ھوہ انفیریئر ہوتے ہیں انفیریئر کے قیام تحت میں وہاں پر ہم بتا چکا ہوں اس فیمیلی میں جو سیپلز ہوتے ہیں اس میں دو طرح کی اسٹیویشن ہوتی ہیں والویٹ اسٹیویشن بھی ہوتی ہیں اورا کونکنشل امریکیٹ اسٹیویشن بھی ہوتی ہیں پہلے تو بات کرتے ہیں ہم کی اسٹیویشن کیا ہوتا ہے فلاور میں سیپلز اور پیٹلز کی جو ارنگمنٹ ہوتی ہے اس کا ہم کہہتے ہیں اسٹیویشن اب یہاں پر یہ نوٹ کر لیں اگر آپ گیموں سیپلز کانڈیشن ہیں پھر جو عیسٹیویشن ہوگی وہ والویٹ عیسٹیویشن ہوگی اگر پالی سپلس کنڈیشن ہے پھر جو عیسٹیویشن ہوگی وہ queen initial imbricate عیسٹیویشن ہوگی والویٹ عیسٹیویشن کیسے طرح ہوتی ہے والویٹ عیسٹیویشن میں جو سپل ہوتے اس کے جو مارجن ہوتے وہ ایک دوسری کے ساتھ پیریلل ہوتے ہیں اس میں کوئی اورلیپنگ نہیں ہوتے یعنی اس طرح ہوتے یہ ایک سیپل ہے یہ دوسرا ہے یہ تیسرا ہے یہ چھوٹا ہے یہ پانچوہ ہے اب یہ پر یہ وان ٹو تری فور فائل سیپل ہے اس کے مرجن ایک دوسرے کے ساتھ اٹھے ہیں یونائیٹیڈ ہے تو اس کو پیر ہم کہتے ہیں گیمو سیپل اس کانڈیشن اور یہاں پر جو اسٹیویشن ہے اس کو پیر ہم کہتے ہیں والویٹ اسٹیویشن اور کنشل امبریکیٹ اسٹیویشن کی اس طرح ہوتی ہے یہ جو فائل سیپل ہیں ان فائل میں سے یہ ٹو جو ہے جو ریڈ کلر سے میں نشوق کیے ہیں یہ کمپلیٹلی آوٹ سائیڈ ہے کمپلیٹلی آوٹ سائیڈ کا مطلب کہ اس سیپل کی یہ مرجن بھی آوٹ سائیڈ ہے اور یہ مرجن بھی آوٹ سائیڈ ہے اس طرح اس کی یہ مرجن بھی آوٹ سائیڈ ہے اور یہ مرجن بھی آوٹ سائیڈ ہے اور یہ جو ٹو سیپل ہیں جو بلو کلر سے میں نے شو کیا ہے یہ کمپلیٹلی انسائیڈ ہے یعنی اس سیپل کی یہ مرجن بھی انسائیڈ ہے اور یہ مرجن بھی انسائیڈ ہے اس طرح اس کی یہ مرجن بھی انسائیڈ ہے اور یہ مرجن بھی انسائیڈ ہے اور یہ جو سیپل ہے جو بلک کلر سے میں نے شو کیا ہے اس کی یہ مرجن آوٹ سائیڈ ہے اور یہ مرجن انسائیڈ ہے یعنی یہاں پر ٹو سیپل کمپلیٹلی انسائیڈ ہے اور ٹو سیپل کمپلیٹلی آوٹ سائیڈ ہے اور لاسٹ ون جو ہے اس کی ایک مرجن آوٹ سائیڈ ہے اور ایک مرجن انسائیڈ ہے تو اس طرح اسٹیویشن کو پیر ہم کہہتے ہیں کوئن کنشل ایمبریکیٹ اسٹیویشن فورت انہیں کرونا تو فور آرہ فائو پیٹل ہوں گے یعنی یاگین بعض ایسے ل 지�ان شروع ہوئی اور بعد میں فائ manufacture ہوں گے لگہ کی طرح سوبرج منصور کیلے ہم ہوا مورز ایسے ہم ایک دوسرے کے ساتھ اٹھےچamin ہوں گے Uniteys نہیں ہوں گے یعنی یہ آپ 1, 2, 3, 4, 5 5 پیٹلز میں نے ڈرا کیا ہے اس کے جو مرجن ہے یہ ایک دوسرے کے ساتھ اٹھےچ نہیں ہے ایک دوسرے سے فری ہے اس طرح کنڈیشن کو پی رہا ہم کہہتے ہیں پالی پیٹلہ سا انفیریئر ہوں گے انفیریئر میں وہاں پر بتا چکا ہوں سینٹیڈ ہوں گے سینٹیڈ کا کیا مطلب ہے وہ پیٹلز ہیں جو پر فیوم لائک smell کو ریلیز کرتی ہے اس کو پھر ہم کہتے ہیں سینٹیڈ پیٹلز تو اس فیمیلی کے جو پیٹلز ہوتے وہ سینٹیڈ ہوتے وہ پر فیوم لائک smell کو کیا کرتی ہے ریلیز کرتی ہیں وائڈ ہوں گے کلر میں جو پیٹلز ہوں گے وہ کلر میں وائڈ ہوں گے اب یہاں پر ascending یمبریکیٹ ایسٹیویشن ہے تو ascending یمبریکیٹ ایسٹیویشن کیسی طرح ہوتی ہے فائو پیٹلز ہیں یہاں پر تو ان فائو میں سے یہ جو ریڈ کلر سے میں نے شو کیا ہے یہ کمپلیٹلی انسائیڈ ہے یعنی اس کی یہ مرجن بھی انسائیڈ ہے اور یہ بھی انسائیڈ ہے یہ جو ریڈ کلر سے میں نے شو کیا ہے یہ کمپلیٹلی آوٹ سائیڈ ہے اس کی یہ مرجن بھی آوٹ سائیڈ ہے اور یہ مرجن بھی آوٹ سائیڈ ہے اور باقی جو تری ہے اس کی ایک ایک مرجن آوٹ سائیڈ ہے اور ایک ایک مرجن انسائیڈ ہے یعنی اس کی یہ مرجن آوٹسائیڈ یہ انسائیڈ ہو اس کی یہ مرجن انسائیڈ اور یہ آوٹسائیڈ اس کی یہ مرجن آوٹسائیڈ اور یہ انسائیڈ ہو یعنی جب ایک پیٹل کمپلیٹلی انسائیڈ ہو اور ایک پیٹل کمپلیٹلی آوٹسائیڈ ہو اور باقی جو تری ہے اس کی ایک ایک مرجن آوٹسائیڈ ہو اور ایک ایک مرجن انسائیڈ ہو تو اس طرح اسٹیویشن کو پیر ہم کہتے ہیں اسینڈنگ ایمبریکیٹ اسٹیویشن ہوں فیفت نمبر پر ہے انڈروشیم ہوں تو جو سٹیمن ہوں گے وہ نمیریل ہوں گے لتداد ہوں گے لما حدود ہوں گے جو سٹیمن ہوں گے وہ انسرٹیڈ ہوں گے انسرٹیڈ میں ویڈیو کے سٹارٹ میں بتا چکا ہوں انسرٹیڈ سٹیمن ہم اسٹیمن کو کہتے ہیں جس کی جو لیند ہوتی ہے وہ شارٹڈ ہوتی ہے پیٹل کی لیند سے یعنی کہ وہ سٹیمن جو انسرٹیڈ سٹیمن ہوں تو اس کو پھر ہم کہتے ہیں انسرٹیڈ سٹیمن ہوں گے وہ پالی ایڈیل فرز ہوں گے پالی ایڈیل فرز سٹیمن کا کیا مطلب ہے وہ سٹیمنہ جو منی گروپ بناتے ہو ہوں اس کو پھر ہم کہتے ہیں پالی ایڈیل فرز ہم سٹیمن میں بتاتا ہوں یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ ون ٹو اس ٹو سٹیمن نے ایک الگ گروپ بنایا ہے اس ٹو سٹیمن نے الگ گروپ بنایا ہے یہ سٹیمن سپریٹ ہے یہ وان ٹو تری اس ٹری سٹیمن نے اس نے می مثر ایڈیل hineEsnytیل على گروپ ایسا اس نے الگ اور ہی آگاد یا پر وان ٹو تری اور فار سی سے وان tape亦 پر ٹو تل سین گروپ جو وہ بنایا ہے اس ٹیمن نے اس ترح ہم کہتے ہیں پاکڑی ایڈیل فرز ہم سٹیمن یا پاکڑھی ایڈیل فرز ہم کنڈیشنوں جو سٹیمنٹ ہوں گے وہ انفیریئر ہوں گے انفیریئر میں وہاں پر بتا چکا ہوں بیسی فیکسڈ ہوں گے بیسی فیکسڈ کا مطلبہ کہ جو فیلمنٹ ہوگا وہ انتر کے بیس کے ساتھ اٹھیج ہوگا اس طرح پر ایزامپل یہ انتر لوب ہیں تو یہ فیلمنٹ ہے جو انتر لوب کے بیس کے ساتھ اٹھیج ہیں تو اس طرح سٹیمنٹ کو پیر ہم کہتے ہیں بیسی فیکسڈ ڈائیٹیشیس ہوگا ڈائیٹیشیس کا مطلبہ کہ جو انتر ہوگا وہ ٹو لوب پر مجتمع ہوگا جسے کہ یہاں پر یہ وان ٹو ٹو لوب پر مجتمع ہیں انٹروز ہوگا انٹروز کا کیا مطلب ہے ہر سٹیمنٹ کی فیس بھی ہوتی ہے اور بیک بھی ہوتی ہے پر ایزامپل یہ انتر ہیں یعنی ٹو لوبز ہیں انتر کے اور یہاں پر یہ فیلمنٹ اس طرح اٹھیج ہوا ہے تو اس سٹیمنٹ کا یہ جو سائیڈ ہے جہاں پر یہ فیلمنٹ اٹھیج ہوا ہے اس کو ہم کہتے ہیں بیکن اور یہ جو سائیڈ ہے اس کو ہم کہتے ہیں فیس اب اگر فلاور میں سٹیمنٹ کا یہ جو فیس ہے یہ ٹو وڈس سنٹر ہے تو اس طرح کنڈیشن کو پی رہا ہم کہتے ہیں انٹروز اور اگر سٹیمنٹ کا فلاور میں یہ جو فیس ہے یہ ٹو وڈس سائیڈ ہے ٹو وڈس پیری فری ہے تو اس طرح کنڈیشن کو پی رہا ہم کہتے ہیں ایک سٹروز تو یہاں پر جو سٹیمنٹ ہوتی ہے وہ انٹروز ہوتی ہے انٹروز کا مطلبہ کہ سٹیمنٹ کی جو فیس ہوتی ہے وہ فلاور کے سنٹر کی طرف ہوتی ہیں سیکس نمبر پر ہے گئی نیشمہ تو جو اور یہ ہوتی ہے وہ پالی کارپیلری ہوتی ہے پالی کارپیلری کا مطلبہ کہ مینی کارپل پر مشتمل ہوتی ہیں آپ پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ سیون کارپل پر مشتمل ہیں اس طرح کنڈیشن کو پی رہا ہم کہتے ہیں پالی کارپیلری اوری جو ہوتی ہے وہ سین کارپس ہوتی ہیں سین کارپس کا مطلب کہ جو کارپل ہوتے ہیں وہ ایک دوسری کے ساتھ اٹیج ہوتے ہیں یونائٹیڈ ہوتے ہیں مرٹی لاکیولر کا مطلب کہ مینی لوکیول مینی چیمبر پر مشتمل ہوتی ہیں یا پر آگین سیون چیمبر ہیں یا سیون لوکیول ہیں جو اوری ہوتی ہیں وہ سوپیریئر ہوتی ہیں اور سوپیریئر اوری میں وہاں پر بتا چکا ہوں اور جو سٹیگما ہوتی ہیں وہ کیپیٹیڈ ہوتی ہیں کیپیٹیڈ کا مطلب ہوتی ہیں اس طرح فر ایزامپل یہ آویری ہیں یہ سٹائل ہیں تو یہ کیا ہے یہ سٹیگما ہے لیکن آراؤنڈیڈ ہے تو آراؤنڈی سٹیگما کو ہم کہتے ہیں کیپیٹیڈ سٹیگما اب یہاں پر یہ نوٹ کر لیں آویری کے بیس میں آپ لوگوں کو ملیں گے گلینڈ جس کو ہم کہتے ہیں نیکچریزم اور وہ گلینڈ جو ہے یعنی نیکچریزم یہ سویٹ فلوئیڈ کو سیکریٹ کرتی ہیں جس کو ہم کہتے ہیں نیکٹر اور یہ پالینیشن کو پرو موٹ کرتی ہے یعنی پالینیٹر کو اپنی طرف اٹریک کرتی ہیں سیون نمبر پر ہے پلیسینٹیشن پلیسینٹیشن ہم کس کو کہتے ہیں آرینجمنٹ آف اویولز موٹ کرتی ہے پلیسینٹیشن ہم کس کو کہتے ہیں پلیسینٹیشن ہم تو اس فیملی میں جو پلیسینٹیشن ہوتی ہے وہ ایکزائل ہوتی ہیں ایکزائل پلیسینٹیشن کیس طرح ہوتی ہے جب آؤویولز آؤیوری کے سنٹر میں پلیسینٹا پلیسینٹیشن ہوں تو اس طرح پلیسینٹیشن کو پیر ہم کہتے ہیں ایکزائل پلیسینٹیشن یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ پلیسینٹیشن ہے اب یہاں پر یہ جو اویولز ہیں یہ آؤیوری کے سنٹر میں پلیسینٹیشن کے ساتھ آٹیش ہے تو اس لئے اس کو ہم کہتے ہیں کہ ایکزائل پلیسینٹیشن ہے جو فروٹ ہوتے ہیں بعض میمبر میں بیری ہوتے ہیں اور بعض میمبر میں ڈرپ ہوتے ہیں بیری آور ڈرپ جو ہے یہ ٹائپ ہے فروٹ کے اگر آپ لوگوں نے فروٹ کو ڈیٹیل کے ساتھ پڑھا ہے تو آپ لوگوں کو پیر معلوم ہوگا کہ بیری آور ڈرپ ہوں فروٹ جو یہ کیس طرح ہوتے ہیں جو سیڈ ہوتی ہے وہ نان انڈوس پرمی ہوتی ہے ٹینت نمبر پر ہے فلورل فارمولا دیکھو ہر پلانٹ فیملی کی جو فلورل فارمولا خبر ہوتی ہے وہ اپرت انٹ ہوتی ہے تو اس شائنس سے ہمیری پریزنٹ کرتے ہیں یہ پلاورٹ جو کیا ہے ایک ٹڈی نمارہ سو ہیں اس شائنس سے ہم پریزنٹ کرتے ہیں میل کو اور اس سے فیمل کو تو اس کمپلیٹ سائنس سے ہم بریزنٹ کرتے ہیں کہ پلاورٹ جو کیا ہیں ہے بائی سیکش عل ہیں کے کا مدürd ہے کے لے اگر یہاں سی پھلاے یہاں پر میں نے دو بار لکھا ہے فور آر فائو فور آرم فائو لیکن اس کو میں نے بریکٹ میں بن کیا ہے اور اس کو میں نے بریکٹ میں بن نہیں کیا ہے فور آر فائو کا مطبع کہ جو سیپلز ہوں گے وہ یا فور ہوں گے یا فائو ہوں گے لیکن جو بریکٹ میں میں نے بن نہیں کیا ہے تو اس کا مطبع کہ یا پالی سیپلز ہوں گے اور جو بریکٹ میں میں نے بن کیا ہے اس کا مطبع کہ یا گیمو سیپلز ہوں گے اور پالی سیپلس اینڈ گیمو سیپلس میں آلریڈی بتا چکا ہوں سی کا مطلب ہے کورولا یعنی کہ پیٹلز اب یہاں پر بھی میں نے لیکا ہے فور آرہ فائو یعنی کہ جو پیٹلز ہوں گے وہ یا فور ہوں گے یا فائو لیکن یہاں پر میں نے بریکٹ جو وہ نہیں ڈرا کیا ہے تو اس کا مطلب کہ جو پیٹلز ہوتے وہ پالی پیٹلز ہوتے ہیں اے کا مطلب ہے انڈروشیم یعنی سٹیمنا اور انفینیٹی کا مطلب ہے کہ سٹیمن کی جو تعداد ہیں وہ نومیڈیس ہیں لتعداد ہیں جی کا مطلب ہے گینیشیم یعنی کورپلا اور یہاں پر بھی انفینیٹی کا مطلب ہے کہ جو کارپل کی تعداد ہے وہ پالی کارپیلری ہے یعنی کہ مینی کارپل جو وہ پریزنٹ ہے اویری میں اور یہاں پر بریکٹ میں نے ڈرا کیا ہے تو اس سے ہمری پریزنٹ کرتے ہیں کہ جو کارپل ہے وہ سین کارپس ہیں ایک دوسرے کے ساتھ اٹھیج ہیں اور یہ جو لائن میں نے ڈرائی کی ہے بیلو دجی اس سے ہماری پریزنٹ کرتے ہیں کہ اویری جو ہے وہ سوپیریئر ہیں اور سوپیریئر اویری میں وہاں پر ہم بتا چکا ہوں تو یہ تھی فیملی روٹے سی اس کے جو ایکنامک ایمپارٹنس ہے اس کو انشاءلہ میں نیکسٹ لیکچر میں ڈیسکس کروں گا اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک بھی کریں کمینڈ بھی کریں اگر ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں گیا ہے تو چینل کو بھی سبسکرائب کریں خدا حافظ